مصطفی جان رحمت پہ لاکھو سلام اس نات کے اندر ایک شیر ہے قصرت بعد قلت پہ اکثر درود کیا قصرت بعد قلت پہ اکثر درود عزت بعد زلت پہ لاکھو سلام العیاز باللہ تو خدا کے واسطے ایسے اشعار سے اپنی آپ کو بچائیں کہیں آپ کفر کے زمرے میں تو نہیں جا رہے ہیں ہر ہفتہ آپ علیہ السلام پہ سلام نہیں ان کو تانہ مار رہے آپ اللہ کے نبی کو آپ لوگ تانہ مار رہے ہیں کہ دیکھو قصرت بعد قلت پہ لاکھو سلام یعنی اس کی قصرت بعد میں ہوئی پہلے قلت والا تھا یہ اور عزت بعد زلت پہ لاکھو سلام پہلے زلیل تھا پہلے زلت والا تھا اب عزت والا ہے تو اس کے اوپر لاکھو سلام تو یہ آپ علیہ السلام کو تانہ مارنا بند کریں اس سے آپ علیہ السلام خوش نہیں ہوں گے کہ وہاں میلے اوپر درود شریف بھیجا جا رہا ہے وہ آپ کے درود کے محتاج نہیں ہے نہ وہ ہمارے درود کے محتاج ہے بلکہ علماء دیوبند کا موقف تو یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی عزمت اور شان اور عزت اور مقام رتبہ ہر وقت بڑھ رہا ہے ترقی ہو رہی ہے بڑھتا جا رہا ہے شروع سے لے کے آخیر تک ہم یہ کیوں کہیں عزت بعد زلت زلت کا لفظ آپ علیہ السلام کے لئے ہم کون ہوتے ہیں ان کو زلیل کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت اور زلت کا فیصلہ کرنے والے ہم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا ہم نے یہ کہاں پڑھ لیا کہ جب آپ علیہ السلام کی تعداد میں کمی تھی ان کی جماعت میں کمی تھی قلت تھی تو وہ زلت کی زندگی تھی ہم نے کہاں پڑھائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی آپ جاندے ہوں گے جس طرح بریلی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد جس طرح سے جس انداز میں آپ علیہ السلام کے اوپر سلام پیش کیا جاتا ہے مولوی احمد رضا خان بریلوی نے ایک نات آپ علیہ السلام کے اوپر لکھی ہے اور یہ نات اور یہ سلام پیش کرنا بریلوی حضرات اور رضا خانی حضرات جو ہے ہر جمعہ کی نماز کے بعد پیش کرنا فرض سمجھتے ہیں اور گلہ پھاڑ پھاڑ کے پورے محلے کو سناتے ہیں حتیٰ کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے اندر جو آشعار لکھے گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا ترجمہ ہے کہیں اس اشعار کے ذریعے سے ہم غستاخی تو نہیں کر رہے ہیں کہیں اشعار کے ذریعے سے ہم غستاخ رسول میں تو شمار نہیں ہو رہا ہمارا انہیں نہیں پتا ہے یہ انبھکت لوگ ہیں اللہ تعالی انہیں توفیق دے مولوی احمد رضا خان بریلی نے جہاں تمام اشعار لکھے ہیں مصطفی جانے رحمت پہ لاکھو سلام یہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا سن سن کے اور پڑھ پڑھ کے آپ نے بھی یاد کر لیا ہے مصطفی جانے رحمت پہ لاکھو سلام اس نات کے اندر ایک شعر ہے کسرت باد قلت پہ اکثر درود کیا کسرت باد قلت پہ اکثر درود عزت باد زلت پہ لاکھو سلام العیاز باللہ اس شعر پہ اگر آپ گوھر کیجئے اور اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے اس شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے قلت تھی بعد میں کسرت ہوئی اس پہ لاکھو سلام یعنی آپ علیہ السلام کی تعداد بہت کم تھی ہے نا گنے چنے لوگ تھے ہے نا لوگ آنے تیار نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ دعوت دے رہے تھے لوگ آنے تیار نہیں تھے یہ تو کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن اس کا جو دوسرا مخڑا ہے عزت بعد زلت پہ لاکھو سلام یعنی آپ علیہ السلام علیہ السلام پہلے زلیل تھے پہلے زلت کی زندگی گزار رہے تھے العیاز باللہ اور بعد میں ان کو عزت ملی تو عزت بعد زلت پہ لاکھو سلام یعنی یہی مطلب ہے کہ پہلے زلیل تھے بعد میں ان کو عزت دی گئی ایسی ذات پہ لاکھو سلام یہ تو یہ کس طرح غستاخانہ عبارت ہے جو آپ حضرات ہر جمعہ کے نماز میں بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں اور امام صاحب جو ہے گلہ پھاڑ پھاڑ کے پورے محلے کے لوگوں کو غستاخانہ عبارت اور شہر سناتے ہیں تو ان تمام عبارتوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے ہم کیوں آپ علیہ السلام کے لئے ایسے الفاظ کا استعمال کریں غستاخی سے بھرا ہوا الفاظ ہے یہ ہم کوئی اور الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے کچھ اور بھی ہم اس کی جگہ بول سکتے تھے لیکن ہم یہ کیوں کہیں عزت بعد زلت آپ علیہ السلام کے لئے ہم کون ہوتے ہیں ان کو زلیل کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت اور زلت کا فیصلہ کرنے والے ہم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا ہم نے یہ کہاں پڑھ لیا کہ جب آپ علیہ السلام کی تعداد میں کمی تھی ان کی جماعت میں کمی تھی قلت تھی تو وہ زلت کی زندگی تھی ہم نے کہاں پڑھائے نہ اللہ نے قرآن میں کہیں کہا نہ صحابہ کرام نے کہیں کہا نہ آپ علیہ السلام نے خود احادث میں کہیں کہا کہ جب میری جماعت کے لوگ بہت کم تھے تب وہ دور کی زلت والا تھا کہیں نہیں کہاں یہ تمہارا نکالا ہوا جو ہے لفظ ہے تمہارا نکالا ہوا ایک میسیج ہے یہ مولوی احمد رضا خان بریلی کا نکالا ہوا ہے تو چنانچہ آپ سب اس کے نقشے قسم پر چل رہے ہیں سارے کے سارے جو ہے غلطی پہ ہیں گمراہی کے دہانے پہ ہیں حتیٰ کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے سورہ منافقون آیت نمبر سکس تھری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اللہ کے لیے رسول کے لیے مومنین کے لیے تمام کی تمام عزتیں ہی عزت ہے کیا؟ عزتیں جتنی ہیں تعریفیں جتنی ہیں تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے مومنین کے لیے ہے لیکن ان میں سے اکثر منافقین جانتے نہیں کہہ رہا ہے کہ عزت رسول کے لیے عزت شروع سے ہی عزت ہے اول تا آخر عزت ہی عزت ہے وہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ زلت تھا وہ زلیل ہونا والا مقام تھا وہ عزت ہی عزت ہے لیکن منافقین جو اس وقت تھے وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ زلیل ہے یہ زلت کا دور ہے جیسے آج یہ لوگ سمجھ رہے ہیں تو خدا کے واسطے ایسے اشعار سے اپنی آپ کو بچائیں کہیں آپ کفرے کے زمرے میں تو نہیں جا رہے ہیں ہر ہفتہ آپ علیہ السلام پہ سلام نہیں ان کو تانہ مار رہے ہیں آپ اللہ کے نبی کو آپ لوگ تانہ مار رہے ہیں کہ دیکھو کسرت بعد قلت پہ لاکھ و سلام یعنی اس کی کسرت بعد میں ہوئی پہلے قلت والا تھا یہ اور عزت بعد زلت پہ لاکھ و سلام پہلے زلیل تھا پہلے زلیل تھا اب عزت والا ہے تو اس کے اوپر لاکھ و سلام تو یہ آپ علیہ السلام کو تانہ مارنا بند کریں اس سے آپ علیہ السلام خوش نہیں ہوں گے کہ وہاں میرے اوپر درود شریف بھیجا جا رہا ہے وہ آپ کے درود کے محتاج نہیں ہے نہ وہ ہمارے درود کے محتاج ہے بلکہ علماء دیوبند کا موقف تو یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان اور عزت اور مقام رتبہ ہر وقت بڑھ رہا ہے ترقی ہو رہی ہے بڑھتا جا رہا ہے شروع سیلے کے آخر تک تو یہ آپ لوگوں کا گمان ہو سکتا ہے میرا کام سمجھانا ہے میں جھگڑا کرنے کے لئے نہیں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں نہ کوئی اختلاف پیدا کرنا ہے بلکہ پیار محبت سے ایک سمجھانا ہے ایک میسیج دینا ہے کہ یہ گمراہی ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے فیصلہ آپ کے ذمہ ہے آپ کا جس طرح مزاج ہوگا آپ وہی فیصلہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اہل ابیدت حضرات کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے